اطرس المہمہ لعامد الامہ کا سلسلہ چاری ہے جس میں ہم لوگوں نے آیت الکرسی کا آغاز کیا تھا اور اس آیت الکرسی میں لفظ اللہ کا ذکر بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایک آدمی اللہ کا اقرار کیے بغیر اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کے لفظ کو چھوڑ کر کوئی آدمی الرحمن کو ایڈ کرنا چاہتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے اللہ اکبر کہنے کے بجائے الرحمن اکبر کہنا چاہتا ہے تو بھی قابل قبول نہیں ہے یہ ہم نے کہا تھا اس اللہ کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور ہم اللہ کو ماننا چاہتے ہیں تو اس کے تین کنڈیشنز ہیں تین کنڈیشنز اگر ہیں تو مانے جیسا اگر وہ تین کنڈیشن اپلائی نہیں کرتے ہیں تو زبان سے اس نام کو دہرانے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے پہلی کنڈیشن یہ کہ بندہ زبان سے اس بات کا اقرار کرے دوسری کنڈیشن یہ کہ دل سے بھی اس کا اقرار کرے تیسری کنڈیشن یہ کہ جسم کے آزا کو بھی اس میں استعمال کرے مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو زبان سے اقرار بھی کرنا پڑے گا ساتھ میں دل سے تسلیم بھی کرنا پڑے گا ایک آدمی زبان سے اقرار تو کر رہا ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے دل سے بھی اقرار کر رہا ہے لیکن وہ اس کلمے کی مطابق اپنے جسمانی طور پر ثبوت نہیں دیتا ہے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں میرا ثبوت یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں اپنے جسم کے آدھا کو استعمال کر رہا ہوں میں روکو کر رہا ہوں میں سجدہ کر رہا ہوں میں حج کر رہا ہوں میں صدقہ کر رہا ہوں انغرص اپنے جسمانی آدھا کو استعمال اگر کوئی نہیں کرتا ہے یا انکار کرتا ہے تو پھر تب بھی اس کلمہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے میں کلمہ تو پڑھوں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا نماز کو میں نہیں مانتا اگر کہتا ہے تو پھر گویا اس کا کلمہ کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتا گویا اس کلمے کو قبول ہونے کے لیے تین کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے زبان سے دل سے اور جسمانی آدھا سے اس کو استعمال کرنا پڑے گا جب ایک آدمی یہ تینوں کی تینوں کو مان لیتا ہے زبانی طور پر بھی دلی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی آدھا کو استعمال کرتا ہے تو خود بخود انڈسٹوڈ ہے کہ وہ چھے چیزوں کو مان رہا ہے ہاں جس کو آمنت باللہ یعنی اللہ پر آمنت باللہ آمنت باللہ کے بعد آمنت باللہ و ملائکتی فرشتوں پر فرشتہ فرشتوں پر آمنت باللہ و ملائکتی و قطوبی کتابوں پر کتابوں پر اور و رسولی رسول رسول پر آمنت باللہ و ملائکتی و قطوبی و رسولی اور تقدیر پر تقدیر پر اور چھتے چیز آخرت پر آخرت پر یہ خود بخود یہ چھے چیزوں پر بندہ ایمان لالیتا ہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا ہے تو قابل قبول نہیں اللہ کو مانتا ہے کتابوں کا انکار کرتا ہے اللہ کو مانتا ہے رسولوں کا انکار کرتا ہے اللہ کو مانتا ہے تقدیر کا انکار کرتا ہے اللہ کو مانتا ہے آخرت کا انکار کرتا ہے اگر اس ایک کو مان کر ان کا اگر کوئی انکار کرے تو یہ ماننا ماننے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی انکار میں شمار ہوگا اس کو مان کر اس کو نہیں مانتا ہے تو اس کا ماننا والیڈ نہیں ہے فارم فلپ نہیں ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے 1,2,3,4,5,6 جب تک یہ فلپ نہیں کریں گے وہ فارم سبمیٹ ہی نہیں ہوتا ہے آگے فارم آگے بڑھتا ہی نہیں ہے سبمیٹ کرنے کا جو آفشن ہے اس میں آتا ہی نہیں ہے تو اس کو ماننے کے ساتھ یہ خود بخود یہ سارے سے ماننا پڑے گا تب ہی چل کر وہ اللہ تبارک وطالع کو مان رہا ہے اچھا ہم لوگ اللہ تبارک وطالع اللہ تبارک وطالع کو مان اللہ تبارک وطالع کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور کتاب کو یعنی قرآن کو قرآن کو ہم مانتے ہیں اور نبی کو ہم مانتے ہیں نبی کو ہم مانتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں کسے اپنے زبان سے بھی مانتے ہیں اور دل سے بھی مانتے ہیں اللہ کو زبان سے بھی مانتے ہیں دل سے بھی مانتے ہیں لیکن اس میں ہم لوگ اللہ کی نہیں مانتے اللہ کی نہیں مانتے اللہ کی نہیں مانتے پلس نہیں ہوگا تب بھی جو ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے خالی رہے گا ہمارا اکاؤنٹ خالی رہے گا اللہ کو بھی ماننا ہے اللہ کی بھی ماننا ہے اس کو دل سے ماننا بھی ہے زبان سے خرار بھی کرنا ہے اس کے باتوں پر عمل بھی کرنا ہے اس کے حکام پر عمل بھی کرنا ہے تو کو کے ساتھ کی کو جب تک ہم ایڈ نہیں کریں گے ہمارا اکاؤنٹ خالی ہی رہے گا اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے لا الہ الا اللہ یہ ہمارا یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے بینک آف اللہ بینک آف اللہ میں ہمارا اکاؤنٹ ہے یہ اکاؤنٹ ہے یہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو اس اکاؤنٹ میں ہماری زکاة ایکسپٹ کی جائے گی یہ ایکسپٹ کی جائے گی اگر یہ اکاؤنٹ ہے تو ہمارا حج ایکسپٹ کیا جائے گا جمع ہوگا کھاتے میں جمع ہوگا ہمارا صدقہ یعنی وہاں پر ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا ہمارے جتنے بھی نیک کام ہیں اگر یہ اکاؤنٹ ہے تو ہی جمع ہوگا اگر یہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی بھی سواب کوئی بھی کام کوئی بھی ہم جو سبمیٹ کرتے ہیں ہم جمع کرتے ہیں وہ کوئی بھی جمع نہیں ہوگا یہ ہونا ضروری اکاؤنٹ ہونا ضروری یہ اکاؤنٹ آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے اب ذرا دیکھو آپ کیسا انسان بدل جاتا ہے یہ اکاؤنٹ دبرانی کی روایت ہے دبرانی کی روایت ہے ایک ہے فیران اور فیران کی بیوی بھی ہے اور فیران کی بیٹی بی بی ہے اور اس کی خادمہ ہے یہ بی بی ہے اور یہ بیٹی ہے یہ خادمہ ہے یہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے سے لینے سے پہلے کوئی بچے نہیں تھے لیکن بعد میں اس کو بچے ہوئے بعد میں بچے ہوئے تو یہ یہ اس کی بیٹی ہے اور یہ بیٹی یہ بیٹی کو اس کی خادمہ جو ہے کنگی کر رہی ہے اس کی خادمہ کنگی کر رہی ہے اور جب کنگی کرتے کرتے اس کی کنگی نیچے گر جاتی ہے اس کی کنگی نیچے گر جاتی ہے جیسے ہی نیچے کنگی گری تو اس خادمہ نے کیا کہا بسم اللہ کہا اس خادمہ نے بسم اللہ کہا جب اس خادمہ نے بسم اللہ کہا تو بیٹی نے کہا اچھا اللہ وہ میرے ابو ہیں تو اس خادمہ نے کہا ناں اللہ تمہارے ابو نہیں ہو سکتے پھر کون ہے جس نے تمہارے ابو کو پیدا کیا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمینوں کو پیدا کیا سمندر کو پیدا کیا وہ اللہ ہے تو اس بیٹی نے کہا اچھا کیا یہ بات میں ابو کو بتا دوں تو بلکل بتاؤ خادمہ ہے اس نے بسم اللہ کہا کر یعنی اللہ تبارک و تعالی کو بھی مانا ہے اللہ کی بھی مانا ہے اور ماننے کی وجہ سے اس بیٹی نے کہا میں اپنے ابو کو بتاؤں ہاں ٹھیک بتا دو تو ابو کو بتا دیا وہ غصے میں آتا فیراؤن غصے میں آ کر یہ فیراؤن خادمہ کو دعوت دیتا ہے خادمہ کو اپنے پاہ دربار میں بلا رہا ہے دربار میں کھڑا کیا ہے اور یہ فیراؤن اسے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کون ہے تمہارا رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں تو خادمہ کہتی ہے کہ تم اللہ کیسے ہو سکتے ہو جس نے تم کو پیدا کے وہ میرا اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کے وہ میرا اللہ ہے تو فیراؤن کہتا ہے کہ اگر تم مجھے رب نہیں مانوگی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا خلق خلقم جو ہے تباہ کر دوں گا کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو تم جو چاہے کر سکتے ہو تو ذرا دیکھیں آپ حدیث کے مطابق اس خادمہ اس خادمہ کے چار بچے ہیں خادمہ کو لایا جاتا ہے ایک میدان میں ایک بڑے دیکھچے کو رکھا گیا ہے اور اس دیکھچے کو چلے پر رکھا گیا ہے اس دیکھچے میں یہاں بڑے کڑائی میں تیل ڈالا گیا ہے اور اس تیل کو گرم کیا جا رہا ہے تیل جب کھولتا ہے تو خادمہ کو لاکر کھڑا کر دیا گیا اس کے جو ہے ایک بچے کو آدمی فوجی پکڑ کر کہتا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گی تو اس بچے کو تمہارے تیل میں ڈالا جائے گا تیل میں ڈالا جائے گا تو اس جو ہے خادمہ نے کہا ٹھیک ہے تم ڈال دے کوئی حرج کی بات میں تم کا اللہ تو نہیں مانو گی میں تم کا اللہ تو نہیں مانو گی چنانچہ خادمہ کے سامنے اس بچے کو تیل میں ڈالا گیا جب تیل میں ڈالا گیا تو اسی وقت جو ہے وہ جو ہے بھن کے ختم ہڈیاں گوشت سب کچھ الگ ہو گئے سب کچھ الگ ہو گئے تو پھر اس کے سامنے اور ایک بچے کو پکڑ کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے کہا جاتا اب بھی تم رب نہیں مانو گی پھر اس کو ڈالا جائے گا یہ کہتی ہے کہ تم جو چاہے کر لینا تم جو چاہے کر لینا اس بچے کو بھی تیل میں ڈالا جاتا ہے چند سیکنڈ میں ہڈی الگ اور گوشت پورا جو ہے بھن جاتا ہے پھر اس تیسرے بچے کو بھی ایسی کیا گیا چوتہ بچہ جو اس کے گود میں تھا اس کے گود میں تھا اب اس کے گود میں سے بچے کو چھینہ جا رہا ہے تو یہ اب یہ سوچ رہی تھی اس بچے نے گود میں بیٹھ کر کہا امی تم کچھ جاؤ مجھے جھوڑ دو مجھے ڈال دو چونکہ جہنم کی آگ اس سے بڑی خطرناک ہے جہنم کی آگ اس سے بڑی خطرناک ہے تو اس عورت نے بچے کو حوالے کر دیا اس کو بھی جو ہے تیل میں ڈالا گیا اس کو بھی تیل میں ڈالا گیا پانچوں کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر تو ایک لیڈی ایک خادمہ ایک عورت اگر اللہ کو مانتی ہے تیتنی سٹرانگ بن جاتی ہے کہ اگر اس کو قربان ہونا پڑے تو بھی رڈی ہو جاتی ہے اگر بچوں کو قربان کرنا پڑے تو بھی رڈی ہو جاتی اس قدر اس کے اندر طاقت اور قوت اور پور پیدا ہو جاتا ہے اللہ کو ماننے کی شکل میں یہ ماننے کی شکل میں اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راج میں جا رہے ہیں اور یہاں پر جنت کا مشاہدہ ہوا جہنم کا مشاہدہ ہوا اور جو ہے یعنی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرنے کے دوران یہاں تھنڈی تھنڈی ہوا یہاں رہی تھی خوشبو خوشبو ہوا رہی تھی تو آپ نے کہا یہ خوشبو کہاں سے جبرائیل تو جبرالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا رسول یہ فیراؤن کے خادمہ ماشیتت فیراؤن کے گھر کی خوشبو ہے اس کے گھر کی خوشبو ہے اس کا کیا معاملہ تھا جبری علیہ السلام نے بتا اللہ کا رسول کو اس کا ایسا ایسا سا معاملہ تھا اس نے اللہ کا اقرار کیا تھا تو فیراؤن نے اس کو یعنی تیل میں ڈال کے بھون دیا تھا تو گویا یہ اللہ کو اگر کوئی بندہ اپنے دل سے زبان سے اگر قبول کر لیتا ہے اور اس کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے تو اتنا سٹرانگ بن جاتا ہے کہ دنیا اس کو چھکا نہیں سکتی ہے اگرچہ کہ وہ خادمہ ہیں اگرچہ کہ وہ فورت گریڈ کی جو ہے وہ لیبر ہے وہ پڑی لکھی ہوئے نہیں تھی وہ کسی انسٹی سے جو ہے پارغہ نہیں تھی کچھ نہیں تھی کام کرنے والی تھی اور اپنے بچوں قربان کر دیا وہ بھی قربان ہوگی کیوں اس نے اللہ کو مان لیا تھا تو جو اس کو مان لیتا ہے اس کی مان لیتا ہے تو پھر دنیا اس کو چھکا نہیں سکتی ہے یہ پاور ہے کلمے کا یہ پاور ہے لفظ اللہ کا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اس کلمے کو اسی طرح دل سے اپنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اس کلمے کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین سبحانک اللہ بھی حمدی کا شہد اللہ الہ الا انتا استغفیروکا و توبیلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ